اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام حیو دین اور میں ہوں اکرام قدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز نیوز اور ہم نے جو ایک نیا سنسلا شروع کیا ہے ایمازون کے اوپر آج ہمارا ساتھ ماں لیکچر ایمازون کے سیریز پر ہم سب سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایمازون ہے کیا ایمازون کے اوپر کون کون سے بزنس کر سکتے ہیں ایف بی ای کیا ہوتا ہے ایف بی ای ایم کیا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے ویڈ آوڈ سوفٹ ویر کیسے ہنٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ویورز کو آرہا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم پروڈکٹ ایمازون کو کیسے ڈیلیور کریں اس کو پر بھی ہم نے جو ہے وہ چھٹا لیکچر آرہی ہم نے وہ ڈیلیور کر دیا ہوا ہے وہ ہماری اس آپ جائیں ہمارے چینلز کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب تک آپ سارے ہمارے وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں گے ایک سیکونس کے ساتھ کیونکہ ہر ایک بندے کا ایک میسیج دلیور کرنے کا یا کسی کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے طریقے کے مطابق لے کے چلتا ہے تو ہم نے جو پچھٹی ویڈیو ہیں اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو آنے والی ویڈیو آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئے اور ہاں جی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایل کے بارے میں جی میڈم پی ایل کیا ہوتا ہے تو بتائیے پی ایل کی فل فارم ہے پرائیویٹ لیبل پرائیویٹ لیبل آپ کوئی بھی اپنا برینڈ لونز کرتے ہیں اپنے نام سے آپ اس کا مونو گرام اک لیتے ہیں اور اس کو اپنا نام سے جو لونز کر دیتے ہیں that is private label پرائیویٹ لیبل بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا برینڈ ایمازون کے اوپر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کی کچھ فیس بھی ہے آپ کو اگر کوئی اور اکاونٹ کھولیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے وہ without charges آپ اس اکاونٹ کو کھول سکتے ہیں لیکن آپ نے پی ایل لے کا جب اکاونٹ کھولنا ہے تو اس کے charges ہیں اس کے charges کیوں ہیں اس کے charges اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے ایک برینڈ جو ہے وہ registered کروانا ہے ایمازون کے اوپر اس میں آپ نے اپنی company کا logo کروانا ہے اس میں آپ نے اپنی company کا نام registered کروانا ہے copy right registered کروانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی product کوئی اور جو ہے وہ sale نہیں کر سکتا جیسے کہ میں example دیتا ہوں میرا نام موہے ہے تو میں نے موہے کے نام پیجھا ایمازون کے اوپر ٹی شرٹس کا برینڈ کھولا ہوا ہے اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں میں اپنے ٹی شرٹس خریدتا ہوں اس کے اوپر میں اپنے جو ہے وہ logo لگاتا ہوں موہے کا موہے کا logo لگا کے میں ایمازون کو shift کر دیتا ہوں ایمازون کو deliver کر دیتا ہوں ایمازون جو ہے وہ میرے PLA میں اس کو receive کرتا ہے اور آگے جس طرح میرے آتے جاتے ہیں اپنا order وہ آگے میرے client کو deliver کرتا جاتا ہے اچھا اس میں PLA میں اور دوسرا FBA یا FM میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم آپ کو مزید آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن پھلا یہاں پھلا ہم اوپر ویڈیو دے دیتے ہیں PLA جو ہے PLA جیسے کہ باتا ہے آکستان کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں باتا ایک کمپنی ہے جوتھوں کی کمپنی ہے وہ existed ہے وہ ایک برینڈ ہے اب اس کے نام پہ نہ تو کوئی اور بندہ سیل کر سکتا ہے نہ ہی اس کا منو کوئی اور use کر سکتا ہے اگر کوئی use کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے گی تو اسی طرح جو ہے وہ ایمازون نے بھی ایک اپنا برینڈ سسٹم جو ہے وہ launch کروایا ہے کہ آپ جائیں اپنے ایمازون کے account کے اوپر اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ اپنا PLA کروا سکتے ہیں پرائیوٹ لیبل اپنا بنواف سکتے ہیں آپ اپنا برینڈ خود جو ہے وہ publish کر سکتے ہیں ہم اس میں تھوڑی سی پچیدییں بھی ہیں تھوڑی سی مسئلے بھی ہیں بلکل وہ بھی ہم آپ کو لٹیل میں آنے والی وڈیو میں بتاتے جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم overview صرف PLA کا عائشن یہ دے رہے ہیں کہ PLA میں لوگ جو ہیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا کبھی بھی اپنا account PLA پر نہیں کھولنا چاہیے ہمیں پہلے اپنا کیونکہ PLA بعد میں بھی جو ہے اپنا account آپ individual سے آپ convert کر سکتے ہیں PLA میں آپ تب بھی جب آپ فیلحال آپ ایسے کریں آپ every account بنائیں اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ FPA کر لیں یا FPM کر لیں آپ اپکا account جیسے ہی running میں آ جائے گا تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ جب آپ کے رزانہ کو order وہ کوئی سو دو سو آنا شروع ہو گیا ہے پھر آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ اپنے account کو PLA میں convert کر لیں اگر آپ ابھی اس کو PLA میں convert کریں گے ایک تو یہ آپ کا starting point ہے starting business ہے اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے پانچ کے آپ نے ڈالر جمع کروانا ہے پانچ ہزار ڈالر جمع کروانا وہ تقریب پاکستانی amount ہے وہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ لاکھ اپیہ بنتی ہیں جو ان کے charges ہیں تو اس لیے PLA میں جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ FBM کا جہاں وہ account کھول لیں یا آپ FBM کر لیں FPA کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے وہ business کر سکتے ہیں جیسے آپ کا business running میں آئے گا آپ PLA کی طرف چلے جائے گا میں آپ کو بتاتا جو ہوں کہ اس میں different deficient جو ہے وہ PLA اور wholesale اس میں basically جو main difference یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ PLA کے اوپر اپنا brand کھولتے ہیں آپ کے نام کیا آپ ہی کی وہاں پر brand sale ہوگا کوئی اور sale نہیں ہوگا سیل نہیں کر سکتا آپ کے نام ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ PLA میں جو ہے وہ آپ اپنی product اپنی ہی shop پر sale کر سکتے ہیں آپ اسی اور کی account کے ساتھ چپک نہیں سکتے جبکہ FBM میں آپ کے پاس اگر refers کرو چیز پڑی ہوئی ہے کافی اگر آپ نے sale کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نیس کافی کی جو ہے وہ search کرتے ہیں آگے پہلے آپ تین جو ہے وہ آپ کے اوپر saleer آ جاتے ہیں آپ تین follower کو جو ہے اسی کے اندر آپ نے آپ کو add کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جنہاں میرے پاس بھی یہ product پڑی ہے اور وہ جو saleer واہ میں بیٹھا اس کے پاس بھی وہ product پڑی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں کبھی کبھی اس میں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو order جو ہے وہ بہت کم آتے ہیں order آتے ہوتا ہے ایکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کسم بھی investment نہیں کرنی پڑتی کسی کسم بھی advertisement نہیں کرنی پڑتی کسی کسم بھی اپنے چینل کو rank پر لانے کے لیے آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا پڑتا تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی تھوڑی سی یہ آسان ہے لیکن اس میں جو ہے وہ earning بہت کام ہے پی آلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑے asset developer ہوتے ہیں آپ asset کو develop کرتے ہیں چاہے اس کو پھر آپ کروڑوں میں بھی sale کر سکتے ہیں اس میں investment آپ کرنا پڑتی ہے کبھی ہارڈور بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے businessman بننا ہے کچھ کمانا ہے صرف اگر kitchen ہی چلانا ہے گھر کے expensive ہی چلانا ہے تو اس کے لیے آپ FPA best ہے آپ بہت اچھے دیکس اس کو رننے کر سکتے ہیں بڑا اچھا گھر کا سرٹر چل سکتا ہے لیکن آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو امیر ہونا چاہتے ہیں پی آلے تو پھر آپ کو ضروری ہے کیونکہ پی آلے میں لیکن میرا یہی مشروع ہے کہ پہلے آپ FPA کا account open کریں جیسی آپ FPA کا account open کریں گے اور وہ جب رننگ میں آئے گا orders کے order آنے شروع ہو جائیں گے پھر آپ اس کو convert کریں پی آلے میں پی آلے میں convert کریں گے تو پھر وہ جو آپ اپنا اس سے develop کرنے ایک بعد اس کو flip بھی کر سکتے ہیں کروڑوں میں سیل ہوتا ہے وہ flip کا بھی تریقہ کرنا وہ آپ کو next video میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ flip کر سکتے ہیں پی آلے کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پی آلے کیا ہے پی آلے کیا ہے پرائیوٹ لیبل ہے اور یہ جو ہے وہ آپ اپنا برینڈ امازون کے اوپر لانچ کرتے ہیں اور اپنی ہی چیز اپنی ہی پروڈیکٹ وہاں پر سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر سیل نہیں کر سکتے پر اس کے لئے میری موہے کے نام کی شرٹ ہے میں وہاں پر برینڈزا یا کسی اور کے نام کی شرٹ سیل نہیں کر سکتا اس لئے جو ہے وہ پی آلے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تھوڑے سی حرور کرنی پڑے گی جیسے آپ جانا وہ بہت زیادہ انہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی کیوٹس ہو پرائیوٹ لیبل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پریوئیس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کیوٹس ہوئی ہے آپ کو ایک نمبر آرہا ہوگا اس کو برای ٹیکس بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی میں فری ٹائم ملے گا ہم آپ کو ریپلائی بھی کریں گے دوسرا گر آپ کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کنفیجن ہے اس ٹاپک کے بارے میرے دیکھ بات یاد بکھیں کہ آپ کو پی آلے کے علاوہ باقی کسی بھی اکاؤنٹ کی کوئی چارجرس نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس کے فیس ہے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی فیس نہیں ہے صرف آپ نے پی آلے کے اکاؤنٹ کی فیس ہے اس کے علاوہ باقی آپ انڈویجوال کوئی بھی اکاؤنٹ کھولیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے تو مجھے اکرا کو دیجئے گا اجازت اللہ